نمشکار دوستوں جیشری رام دوستوں آج ہم بات کریں گے بچوں کا من پڑھائی میں لگانے کے اچک اپائیوں کے بارے میں جیہاں دوستوں ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کا بچہ پڑھائی لکھائی میں ہوشیار ہو اور اچھے نمبر لائے لیکن ایسا تو تب ہی ہوگا نا اگر بچہ پڑھائی کے لیے بیٹھے گا کنڈلی کے پانچویں گھر سے ویدیا دیکھتے ہیں پانچویں گھر کا سوامی سورے اور برہسپتی ویدیا کے لیے اور چندرمہ اکاغرتہ کے لیے جمعہ دار ہوتے ہیں جب بھی کنڈلی کے پانچویں گھر میں راہو دیو ویراجمان ہو جائیں تو بچے کی اکاغرتہ میں کمی لاتے ہیں راہو پانچویں کے سمیں بچے کی اکاغرتہ پڑھائی میں نہیں بنے گی اس کا من اول جلول کے خوابوں خیالوں میں گھومتا رہتا ہے بے فجول کی باتیں سوچتا رہتا ہے جب بھی پڑھنے بیٹھتا ہے تو پانچ دس منٹ بیٹھ کر اس کا من اپ جاتا ہے ایسے بچے سارا دن فون پر گیم کھیلتے ہیں اور روکنے ٹوکنے پر بہت بری طرح سے چڑ جاتے ہیں اگر کنڈلی میں راہو پیڑی تھے اور راہو کی مہادشہ یا انتردشہ چل رہی ہے تب بھی ایسے ہی پرنام دیکھنے کو ملیں گے اگر راہو کی وجہ سے بچے کی پڑھائی میں ویگن بادائیں آ رہے ہیں اگر راہو کی وجہ سے آپ کے بچے کی پڑھائی میں ویگن بادائیں آ رہے ہیں تو آپ کو کچھ اپائی بتانے جا رہے ہیں آپ ان اپائیوں کو اوجہ کریں بچہ جب بھی پڑھنے بیٹھے تو اس کا مکھ اتر یا پورا دشا میں ہونا چاہیے بچے کی ٹیبل پر لال رنگ کا میج پوش بچھائیں اس کے ٹیبل پر یا سامنے دیوار پر مورپنگ کا وجہ لگائیں لال رنگ کا گولڈن کیپ بالا پین بچے کو لکھنے کے لیے دیں اور سب سے بڑا اور مہتب پوراں اپائے بچے کے ٹیبل پر ایک چاندی سے بنا ہوا ہاتھی ستاپت کریں اس ہاتھی کو آپ ایک کٹوری میں ڈال کر اس میں گنگا جل یا سادہ پانی ڈال دیں ہاتھی کو پورا پانی میں نہیں ڈوبانا ہے اس بات کا وشیش دیان رکھیں اس اپائے کو کرنے سے آپ دیکھیں گے کہ بچے کی ایکاگرتہ دھیرے دھیرے بڑھنے لگے گی اور اس کا من پڑھائی میں لگے گا اس اپائے کے بارے میں اوردھک جانکاری پانے کے لیے یا اپنے بچے کی یا خود کی کنڈلی کا وشلیشن کروانے کے لیے آپ ہمیں ہمارے نمبروں پر سمپرک کر سکتے ہیں آپ کو ہمارے نمبر ڈسکرپشن باکس میں مل جائیں گے چیہ شری رام دوستوں